دو ہزارت پندران نے پریزنٹ الوی کی ٹیویٹا بتا لیں اس پہ لکھا دوں نے میرے پاس شاید دو گار ایک شکل خیال ہے معافی شاید ہمیں ایک شکل نمکل دے دیں جی انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا دو ہزارت پندران پریزنٹ الوی نے کہ پینتیس پنکچر کا جان بے بنات تھا اور مجھے اس کو بہت افسوس ہے مجھے اس کو بڑا افسوس ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں خان صاحب آپ دیکھئے در میں پڑھ دیتا ہوں دکٹر عارف علوی it is time to apologize for 35 پنکچر many rumors regarding source of information and content were afloat and i believed some of them یعنی مازد کر رہے ہیں apologize کر رہے ہیں اور یہ time ہے ان کا دس بج کے پینتیس منٹ پہ اور جولائی دو ہزار پندران کی تاریخ انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بہنڈا بے بنیاد انجام تھا پینتیس پنکچر کا اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بردران کی قسم کے داندی ہوئی دوہزار اٹھارہ میں اور پھر میں آپ کی خدمت پر جو بات ارد کرنا چاہتا ہوں ذرا میری میری ستزا ذرا سن لیجئے گا پھر چار سال دیکھیں چار سال میں کچھ اگر کارکرٹگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردیج یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی داندی ہوئی داندی کے پیداواری حکومت آئی دیکھ اس سے باقی وہ تین سو بلین ڈالر نہیں تین ارد ڈالر لے ہیں یا تیس ہزار ڈالر لے ہیں داندی ہوئی وہ ایک کروڑ نوکریں نہیں وہ ایک ہزار نوکریوں نہیں دے دی داندی ہوئی پچاس لگ گھر تو نہیں بنے پانچ لاکھ گھر بن گئے داندی ہوئی مگر آپ اتنی وہ انڈے برویاں جو تھی وہ دینی تھی وہ اتنی تنی دیسے سے وہ اتنی انہوں نے دے دی داندی ہوئی وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا وہ اتنی لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گیا اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی تب تو بات تھی نواز شریف نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا صرف ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا میں کوشش کروں گا وہ رب کو ایسا منظور ہوا پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی آجی سے گرگڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جو سات آزمان کراس کر کے قبول ہو گئے اور قوم کو بیس گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی وہ نواز شریف کا ذات تھا جب اس ملک میں ترکیر خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں اس کا ایک کب اس کے مینار نظر آئے آپ کو وہ نواز شریف کا وہ دور سا جب سی پیک آیا اور پینتی سے الڈڈالنگ کی سمایہ کاری ہوئی مجھے دھانگی کی پیداوار حکومت اگر کرپچن کا خاتمہ چلوہ انہوں نے نوے دن کہا وہ نوے دن چھوڑ دیں وہ ایک سال میں دو سال میں کرپچن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ آجی انہوں نے کرپچن کم کی آپ انٹرنیشنل ٹرانسپرنٹ انٹرنیشنل کا اٹھا لے ریکارڈ ان کی جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا اس میں کہا کہ دو ہزار تیرہ بھی جب نواز شریف نے حکومت سوالی کرپچن پاکستان کی تاریخ کے عروض پر دی اکتالیس ایک سو اکتالیس اس کا سی پی آئی تھا سی پی آئی اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا جو سی پی آئی تھا وہ کم ہو کر ایک سو سترہ پہ آ گیا اور جب دھاندی کی حکومت دوارہ آئی تو دوارہ پاکستان کے عروض پر ایک سترہ سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی ایک سو چالیس میں چلی گئی اور جب اس خادم کی حکومت آئی سولہ مہینے کی ایک سار اور چار مہینے کی تیرہ پارٹیوں کے اشتبائی قوت کے ساتھ تو اللہ تعالی نے کرم کیا رحم کیا کہ ہمارا جو ہماری خدائیں معاف کی اور یہ دوبارہ ایک سار میں یہ ایک سو چاریس سے ایک سو تیریس بہن ہوئی تو اگر ایک سار کی ایوریس کو لیس وہ ساتھ پہ سب بستی ہے دار میاں نواز کی زمانے میں وہ کوئی ساڑھے سار پونے پانچ سلانہ بنتی تھی وہ ایک سار میں ہم نے سات پرن کم ہوئی اس پہ میری کوئی کارکردگی نہیں میں ایک آج خداکار آت نہیں لیکن کوشش کی تیرہ پارٹیو کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپٹن ہو اور ملک آگے چلے تو یہ ہے معاملہ آج ہمیں آگے چلنا ہے نہ کہ پیچھے کے ذر دیکھنا ہے گزارش یہ ہے دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے میں اس کے جواب دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دو ہزار تیرہ میں جب منڈٹ آیا تھا تو ہم ام ساری ایسے سپیک اردو بٹ ایسے سپیک انگلش کوئی مسئلہ نہیں کہہ دی کوئی مسئلہ نہیں پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تو میں آپ کوئی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت اور میں اس کا گواہ کے پی کے ہمارے کچھ زومان اور کچھ دوسری پارٹیوں کے زومان نہ میں کسی کریں کہ بڑا اچھا موقع ہے ہم یہاں پہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کوئی اشو کوئی نہیں سیندر میں آپ کی گورنمنٹ مجارٹی ہے پنجاب میں آپ کی مجارٹی یہاں پر کوئی اشو نہیں ہے